معزز حاضرین و صاحبین یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے کربلا اور امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار اور پیغام کے حوالے سے ان کی زندگی کا پہلو برداشت کا آغاز دیا تھا صبر کی تلقید کرنا بہت آسان ہے مگر وہ تو صبر کرنا مشکل تری مقابلے سے ہے اپنی گفتگو کا آغاز اس لاعلم خاتوم کی حالت سے کرنا چاہو گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اقصابی زمید کے سے تو ایک خاتوم کبر کے پاس بیٹھ کر چلا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاتوم صبر کر تو اس خاتوم نے کہا ہے راہ پہ چلنے مسافر اپنا کام کر آؤ جا اگر تیرا بیٹا فوت ہوا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتی کہ شبر کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر چلے گئے اور اس نادام خاتوم کو کسی نے بتایا پتا ہے تو نے یہ سخت کلمات کس کو کہہ لیے اس نے کہا میں تو پہچانا بھی نہیں اور سار اٹھائے بغیر نصیحت کرنے والے کو جواب دی فرمایا وہ دو جنہ کے سردار رحمت اللہ العالمین محمد مصطفیٰ ورد تھے وہ بڑی نادم ہوئی اور تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس آئے اور قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا مجھ سے بے عدو ہی ہوگئی میرے آقا نے فرمایا خاتوم صبر ہوتا ہی ابتداء میں ہے بعد میں تو آتے آتے آئی جاتا ہے جس صبر کے بارے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کا معصہ بھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں الحمسلے کے ناز تک نماز کا اپنا عجل ہے حج کی اپنی جزا ہے روزے کی اپنی جزا ساتھ کچھ مگر ایک صبر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ابن اللہ محصہ بھی کوئی صبر کر کے وہ دیکھے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محیطِ الٰہی صبرین کے لئے جیسا کہ آپ نے امتدائی جللہ سنا کہ کائنات میں مشکل کا صبر ہے صبر کب جب طاقت اور قوت بھی ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کا موقع بھی ہو اس موقع پر جب آپ کے آپ میں طاقت ہو قوت بدلے کا موقع ہو اور پھر دشمن بے باغ ہو اس وقت بدلہ نہ لے کے صبر کرنا اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں اور یہی پریکٹیکل عملاً دسمِ محمدی میں فتح مکہ کے موقع پر ہمیں نظر آئے دشمن سے بدلہ لینا نہ صرف انسانی فطرت ہے بلکہ کہیں جا کے قانون کے دائرے میں رہ کے شریعت بھی اجازت دیتا ہے القتل وبقتل اس میں کوئی شخص نہیں کہ ہاں کے بدلے ہاں ناں کے بدلے ناں قتل کے بدلے قتل نہ صرف اللہ رب العزت نے اجازت بھی ہے یہ خاص قانون کے دائرے میں بلکہ یہ سائیکی اور نیچر ہے نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی اپنا بدلہ لیتے ہیں اور موقع پر لیتے ہیں انسان کی بھی یہی پترت ہے کہ وہ دشمن سے بدلہ دینا چاہتا ہے اس کے دل کو قرار اور سگون آتا ہے جب وہ پیٹ دیرون کائنز کرتا ہے جیسے اگلا کرتا ہے ویسے کر دیا بلکہ عید کا جواب پتھر سے دینا یہ آمد جان کی فطرت ہے مگر صبر کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے وَبَشِّرِ سَابِرِیِن کی لفظوں سے خوشخبری شنائی کہ اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے صبر صرف دکھ درد و مشیبت میں نہیں کیا جاتا ہمارا ہمیں خائد خیام ہے کہ دکھ درد و مشیبت میں تو صبر بنتا ہی ہے جیسے قرآن میں یہ نقصانات کیا ہے کہ بندہ خوف میں مقتلا ہو پھر سبر کریں بھوک ڈیلے ڈالے مہنائی ذپیت میں لے لے پھر سبر کریں نقص امفال ہو اولاد کا فوت ہو جانا ہو پاغاب کا فیکٹریوں کا برباد ہو جانا ہو دکھان کا بند ہو جانا ہو اور بندہ کچھ نہ کر سکے آدھی طوفان جالہ باری بخدوا کے دہشت گرننگ ایک انفرادی طور پر شخص اس سے بدلہ نہ لے سکے تو کیا کریں یہ بھی سبر ہے مگر ساتھ بیبسی کا موصل شامل ہے سبر وہ کمال ہے جہاں بیبسی نہ ہو بندے کے پاس طاقت ہو اور سبر صرف غموں کے موقع پر نہیں ہمیں غموں کے موقع پر تھبکی دے کے کہا جاتا ہے اس پر وہ تو کرنا ہے اصل سبر کا مقام کہ بندے کے پاس دولت تو طاقت ہو نفس پر مست ہونا چاہے دولت کو استعمال کر کے وہ احیاس بن سکے دولت کے ذریعے وہ سب کچھ خرید سکے زمین خرید سکے اور خوشی کے موقع پر وہ اپنی برزی سے زندگی گزار سکے ایسے موقع پر کہ جب سب کچھ پاک ہو پاس ہو نفس کو لگا امٹاو کے بتا دینا ہے خوشی کا دن مگر نماز میں پہلے پڑھو گا ہے دولت مگر میں اسے احتیاط سے استعمال کروں گا حلال کے رستے پر استعمال کروں گا اس خوشی اور طاقت کے موقع پر خود کو کنٹرول کر لینا یہ اس سے بڑا زبر ہے جو مصیبت میں کیا جاتا ہے اس کا مصداق ہے ان اللہم عصابرین کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ مومن کامل کی نشانی یہ ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَاقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبِ کہ کامل انسان وہ ہے کہ جو حق بات کی وسیعت کرتا رہے سچ بات کی وسیعت کرتا رہے اور جب بھی آپ حق اور سچ کہیں گے سامنے سے پتھر ممکن ہے پڑھیں ممکن ہے کہ گانی آپ کو سننے کو ملے جب بھی آپ حق کا ساتھ دیں گے جب بھی آپ حق کا علم بلند کہیں گے تو تیار ہو جائے تقالی کو آئیں گے وَتَوَاسَوْ بِالصَبِ ایسے موقع پر خود بھی سبر کرنا ہے اور ایسے موقع پر دوسروں کو سبر کی ترقید بھی کرنا ہے چونکہ ہم نے پیچھنا جو با سیدنا ایمان زین و رابدین کی آیابد مبارکہ کی روشنی میں کربلا سے متعلق ان کا پیغام سامات کیا تھا سو یہ کشیق ہے حصہ قرآن مجید میں ستر بار مختلف پیرائے میں سبر کا ذکر آیا اور کسی شعبی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ سبر کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان ہے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان کے چار لکن ہیں اس میں ایک ہے یقین بینہ یقین کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا اللہ پر یقین کرنا پڑے گا ہر صورت میں یہ رکن ہے ایمان کا پھر فرمایا سبر جس کو یقین ہو مگر اس کی طبیعت میں سبر نہ ہو کبھی ایمان پورا نہیں کر پائے گا یقین سبر اور اس کے بعد جہان اور جب بھی لفظ جہان آئے تو ہمارے سہنوں میں تراروں کا چلنا آتا ہے باڈر کے گولیت چلانا یا بلداز کرنا تھا جہان شرف یہ نہیں کہ جتنے کا دینا جہان شرف یہ نہیں ہے کہ دشمن سے زمین بھی جانو یہ جہان کا ایک حصہ ہے جو کسی دور میں ضرورت تھا اب بھی ہے اور ہوتا رہے یہ جہان کی ایک قسم ہے جہان کی اور بھی بہت ساری حقسام اس کے بعد عدل ہے بعض اوقات بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے خود سبر کرتا ہے مگر جب وقت شیفنے کہاتا ہے تو عدل نہیں کرتا ہے دو بندوں کے درمیان بات کرنی ہو تو جب ساتھ لیتا ہے حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے جو عدل نہیں کر سکتا وہ کبھی پورا مومن نہیں مولا اکاران حضرت علیہ شعر خدا فرماتے ہیں یہ چار چیزیں جس میں ہیں وہی قابل مومن ہے وہ کمار برجے کا یقین رکھنے والا ہو وہ سبر کرنے والا ہو وہ جہاد کرنے والا ہو وہ جہاد بن نفس ہو یا جہاد بالکرم ہو یا جہاد بالعمل ہو یا جہاد بالسیف جہاد یہ کس میں ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں کوشس میں لگا رہے تو سمجھ لو اس نے ایمان کی لذت بائی ہوئی ہے حاضرین مکرم جب مکہ فتح ہوا تو ظالموں سے بدلہ لینے کا وقت مگر اس موقع پر جب ظالموں سے بدلہ لیا جا سکتا تھا شریعت بھی اجازت دے سکتی تھی اس وقت جب طاقت ہاتھ نہیں تھی جب فورس پاس تھی جب دشمن نسان چھگایا ہوا تھا تب اعلان ہوتا ہے لا تشریف آلائک آج محمد کی طرف سے تم پر کوئی پکڑ نہیں سب کچھ یاد ہے مگر آج محمد مصطفیٰ کی طرف سے تم پر کوئی پکڑ نہیں ہاں اللہ سے معافی مانگلو اللہ سے معافی مانگلو محمد ذاتی بات نے ساری معافی کا اعلان فرماتا یہ تو فتح مقع کے موقع پر جب طاقت آ جائے پھر سبر کس کو کہتے یہ وہ مقع مسلم آمد بن حمل میں امام آمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ نو سبر کے پیٹر سیدنا ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تو جو سے اگر سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو مکر صدیق اور حضور صدیق علیہ وآلہ علیہ وسلم بچمند کے دوست ہیں اکتھے کہیں سفر کر دیں پیدر جا رہی کہ اچانک سامنے حضرت ابو مکر صدیق کا کوئی بدخواہ کوئی ذاتی دشمند سامنے آتے ہی اس میں شیدنا ابو مکر صدیق کو برا بلا کہنا سنو شیدنا ابو مکر صدیق کو گالیا تک دے لے لگ اور حضور صدیق علیہ وآلہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہیں حضرت ابو مکر بھی سنے جا رہے ہیں اور حضور صدیق علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں دشمن حضہ سرائی کرتا رہا گالیا دیتا رہا برا بنا کہتا رہا مگر سیدنا ابو مکر صدیق خاموش ہی سے سنتے رہے نبی صدیق علیہ وآلہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے دستار اتاری اور آب میں مکر کبھی ابو مکر کو آقا دیکھتے ہیں کبھی نشمن کو دیکھتے ہیں جب تک سیدنا ابو مکر صدیق خاموش رہے حضور صدیق علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنی دستار مبارک آق میں لے حساب کھڑے لے اچانک حضرت ابو مکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا آپ بھی آخر مکہ کے تھے آپ بھی سردار تھے آپ بھی قریص نام کے تھے سیدنا ابو مکر صدیق نے جواب دینا شروع کر دیا جب سیدنا ابو مکر صدیق نے سیدنا شروع نے جیسے کیسے جواب دیا معاملہ ختم ہوا حضرت ابو مکر صدیق امتی بھی ہیں کلاب بھی ہیں مومن بھی ہیں فرمایے یا رسول اللہ یہ بات بوستی ہوئی کہ مجھے دشمن کے پاس تلہا چھوڑا شکوہ کیا حضرت سیدنا شروع کی اکبر نے کہ جب دشمن مجھے پورا بھلا کہہ رہا تھا آپ خاموش کرے جب میرے جواب کا وقت آیا تو آپ نے میرا ساتھ دینے کی بجائے وہاں سے آگے اب یہ کسی کا تفسرہ نہیں ہے کوئی قریب روایت نہیں ہے یہ امام احمد محسن احمد مزید نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے نے فرمایا ابو بکر جب دشمن پر نگاریاں دے رہا تھا جب مدخواہ مدخواہی کا اضان کر رہا تھا اور آپ خاموش تھے اللہ اتنا خوش ہوا ایک فرشنے کی نیوٹی لگائے کہ جا فرشنے میرا ابو بکر اس وقت تمال سمر کا مظاہرہ کر رہا ہے جاؤ اور ابو بکر کی جگہ تم میری طرف سے اس دشمن پر لانت بھی کرو اور اسے بد دعا بھی دو اور اسے جواب بھی دو اے ابو بکر جب تک آپ خاموش رہے رب کی طرف سے فرشنہ تیری جگہ جواب بھی دیتا رہا اور دشمن کو بد دعا بھی دیتا رہا یا رسول اللہ آپ نے دستار جوں اتار جب تُو خاموش تھا دشمن کو فرشنہ جواب دے رہا تھا اللہ رب رزی کے عرض سے داریکٹ رحمت کی بارش تم پر جنگ ہو گئی تم پر جب رحمت کی بارش کا نزول ہو گیا میں محمد نے دستار اتار رہی کہ رب کی وہ ڈریکٹ رحمت میرے سر پر آنا شکر ہو گا بات پر سنجھانے کے لئے تھی جب تک آپ خاموش رہے تب تک رب کی رحمت بھی تم پر برس نہیں رہی اور فرشنہ تیری جواب جواب دیتا رہا اور جب تُو نے خود جواب دینا شروع کیا رب نے فرشت لوتا اب بکر اپنا معاملہ خود سوال رہا ہے جب تُو نے اپنا معاملہ خود دیل کیا رب نے فرشت بھی واپس بلا لیا اور رحمت کی بارش بھی رک گئی جب تک تک بلداز کرتا رہا فرشت تک رہا اور جب تک آپس میں لڑنے لگے شیطان آگیا اور جب شیطان آگیا میں محمد نے شوچا کہ پہلے اگر رحمت کے نزول ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب حضر ہو جائے اس ساری حدیش مبارکہ کا لب لباب اور خلاص یہ ہے کہ جب بندے کے پاس طاقت ہو گالی کا جواب گالی میں دے الزام کا جواب الزام میں دے گریبان میں ہاتھ پکر سکے اور وہ اپنے بھائی سے گھڑنے کی بجائے سبر کا دامن تھام لے سبر کر لے ایسا بندہ جو طاقت کے بوجود زبان کنٹرول کر لے طاقت کے بوجود غصہ کنٹرول کر لے طاقت کے بوجود مگر شیطان مردود انسان کے نفس کو بھارتا ہے یہ بدلے کی جو آگ اندر جلتی ہے یہ شیطان اندر جلاتا ہے جو بندہ بدلے کی آگ اپنے جل رہا ہوتا ہے پہلے وہ ہاتھ سے بدلہ لیتا ہے پھر وہ موہ سے پکتا ہے وہ گالیا دیتا ہے سامنے گالیا انتہا ہے غیبت بزدلے کی انتہا ہے غیبت کہ بندہ کسی کی غیر موجود کی میں اس کی اثر تاکرے اس کی غیبت کرے شیطان مربود ایک عدم برداست کی وجہ سے ایک بے سبری کی وجہ سے انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے مومن بھائی سے دور کرتا ہے پھر وہ حقیبت اور گالیا دوسرے تک کسی اور کے ذریعے پہنچاتا ہے یوں عمد محمدی میں تو بھائی دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس لیے خالق کے کائنات نے ابتدا ہی میں سبر کا حکم دیا کہ جو سبر کا دامن تھامے رکھے گا تھوڑی دی سبر کائی کہتا دیکھ اللہ کی رحمتیں تم پر بھی برسے گی اور تمہارے سارے امور اللہ خود عزت سے حال عطا فرما دے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ساری صلی اللہ دیکھ تائف میں آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم جب تائف میں گئے پتھر دے کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ پر سندریز کی بخاری اور مسلم کی روایات بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کے چہرہ مبارک سے رکھون میں لگا پاؤ مبارک خون میں تر ہو گئے اس وقت فرشتہ آیا اور فرشتہ اپنی مجیشہ تو نہیں آتا فرشتہ کی کیا جبرل کے خود آئے جبرل نہیں آسکتا فرشتہ آیا اور تعارف کر آیا کہ میں جبال جبل پہاڑوں کا فرشتہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ تائف والوں پر پہاڑ گرا کے میں ان کو غرب کر یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کو زمین بوز کر دوں زمین میں غرب کر دوں مٹا دوں ابھی ابھی آقا نے پتھر کھائے ابھی ابھی خون پہ رہا ہے دشمن نے پاگل مشہور کر دیا پاگل ہے انہیں عبادی سے نکالو کتنی باتیں آقا نے سنی پتھر نہیں کھائے فرشتہ بھی آگیا اور فرشتہ لب کی ملزی میں محمد اور کم آقا بجانے نہیں آیا میں تو بستیاں بسانے آیا مکمل تحمل برداشت اور سبر سے میرے آقا نے فرشتہ لوٹ جا مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ نصر ہی انہوں نے مجھے نہ پہچانا ان کی نصروں میں توہید وعدے پیدا ہو جائیں گے ان کی نصروں میں قدمہ آئے گا میرے آقا نے امید کا اظہار بھی کیا رب کے حضور آپ کھڑے کر کہ بولا تیرے بندوں نے تیرے محبوب کو پہچانا نہیں ہے ان کو بہت آتا فرما یہ ایک واقعہ نہیں تھا احدیث مبارک میں ذکر کر ہمیں بتا رہا گیا کہ بعض اوقات خیبت بھی تمہاری ہوگی پھر دشمن سامنے آکھ تمہارا خون بھی بہائے گا اگر تمہیں ایمان کی سمجھ ہے اگر تمہیں دین اور اللہ سے پیار ہے اس موقع پر سبر کر دو جب معاملہ بگرنے کا ہوگا جتنا سبر کرو کہ اللہ مستقبل میں اتنی عزت ادا فرماتا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآل 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 صرف نو سال گزر ہجرت میرے آقا نے فرمائی مسجد نبی میں بیٹھے اتنا ملی طاہف کے بہی سردار آگئے جنہوں نے پتھر مروائے جنہوں بہی سردار آگئے جب میرے آقا کو پتھا چلا نبی صلی اللہ علیہ وآل 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 ان کی رہائز آل احتمام کیا ان کے لئے آل کھانے کا پندوبست کی آدائے نبی مقرم نے خود استقبال فرمائے انہی سردار جنہوں نے پتھر مروائے تھی جنہوں نے میرے آقا کو لہو لہاب کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآل وآل نے استقبال کیا یا رسول اللہ خیم کہاں نصب کرے ان کے لئے مہمان خانہ کہاں بنائے میرے آقا نے فرمایا آل اعلی جنہ آقا وہ کون سی ہے فرمایا محمد حکم دیتا ہے کہ مسجد نبوی کے سہل میں طائف کے سرداروں کے دوئے خیم نصب کر دیے گائیں ایک کردار ان کا تھا کہ ان کے ہاں میرے آقا گئے عباس نوجوان لگا کے پتھر مالے اور باغل دیوانہ کہا اور عبادی سے باہر نکالا ایک کردار محمد مصطفیٰ کا ہے ایک خسون نبوط اور نزالت کی ہے جب میرے آقا نے آگے پڑ کے اس درمہ استقبال کیا ان کے سرسلم سے جھو گئے ان کا خیال یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ شکرے کریں گے پچھلی باتیں یاد دلائیں گے استقبال کیا خیموں میں بٹھایا قربان جائیں آقا کریم کے برداش پر اپنے ہاتھ سے دوب کے پیالے پیج گئے وہ اپنی انا صد ہت دھرنی کو یاد کرتے رو پڑے اپنے کردار کو یاد کر کے رو پڑے مگر آمنا کے لال نے مازی کی ایک بات بھی یاد نہیں بلائی معاف بھی کیا اور طولت ایمان دن کے صحابیت کے مقام پر بھی فائز فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آ کے صحابہ نے سمجھو گا شاہر دستورسی کرنا ہے ملنے آنا آیا تو وہ بھدو آیا اور چادر پکڑ کے آقا کو کھینچا چادر پکڑ کے جب جھٹکا دیا اچانک کوئی بندہ آئے تو اس چادر کا نشان میرے آقا کے نرب پیارے خمصورت گلے پر نشان پڑھ گئے اس نے کھینچ کے کہا محمد اتنے مال کو کیا کروگے مجھے بھی حصہ دیں مانگنے کبھی انداز ہونا چاہئے جب اس نے یہ کہا شہابہ تو تیش آیا مگر میرے آقا مصدر آئے ابھی اس نے مال پکڑا ہوا ہے فرمایے یہ اللہ کا مال ہے تو حصہ بانتا فرمایے مجھے بھی سادے حضور نے خاضر کو بنا کہ اسے لے جاؤ جو چاہتا ہے اسے دے اب یہ دیکھ کر وہ دیکھنے والے تنگ اور احران رہ گئے کہ فاتح کائنات کے سامنے ایک مدوہ سمجھانا تک نہیں کہ کیا یہ مانگنے کا تاز ہے اس کے لیول کے مطابق آقا نے ڈیل نبی کو کتنی تکلیف دے رہا ہے مگر آقا کے لبوں پر مسکرا حد جاری رہی یہ وہ تحمل یہ وہ برداس یہ وہ سبر ہے جس کو نبی نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے بینہ سبر اور برداس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا آج ہم اپنی پوری زندگی پر نگاہ دوڑائیں پھر میری اور آپ کی زندگی میں ہونے والے نقصانات کو گرے آپ یقین کیجئے اپنے گھر میں جا کے بیٹھئے اپنے زندگی میں ہونے والے نقصانات کی لسٹ پر آئیے سارے نقصانات عدم مرداش کی وجہ سے ہیں بے سبری کی وجہ سے ہیں کبھی تقدیر کے مقابلے میں بے سبری کبھی غربت کے مقابلے میں بے سبری کبھی زیاد کے مقابلے میں بے سبری کبھی رشتے کے رشتے نبانے میں بے سبری اولاد کے ساتھ تعلق میں بے سبری پڑوسیوں کے ساتھ بے سبری ہم فورم جواب دینے کے عادی ہو گئے ہیں ہم گریبان ہم جیسے اچھے خاصے غازی نمازی ممبروں پر بیٹھنے والے بے سبری ہو گئے ہیں سرا سا تحمل اور سبر شکست کو فضہ میں بدلتا ہے سبر اور تحمل ایمان اور سکون کے رسلے پر لگاتا ہے ہم ایک دو نے ہماری سوسائیٹی اطمی برداست کا شکار ہو چکی ہے ہماری سوسائیٹی بے سبری ہو چکی ہے کربلا سے زیادہ دکھ درد کس نے دیکھے ہیں چونکہ یہ ماہ محرم اور ماہ سفر ہے ماہ سفر ہے کربلا سے زیادہ دکھ درد کس نے دیکھے ہیں اس خاتون کے جس کے سامنے ان کے بھائیوں کے گلے گاتے ہیں جن کے پتیجوں ہوا ایسے خالق کائنات نے پھر سے سیدنا امام زین اللہ بدین جو امام حسین کی نسل میں فرد واحد بچے تھے کربلا میں آپ آئے اور کربلا سے دیکھے ابن زیاد یزید اور پھر مدینہ کا ہمیشہ سبر کا پیٹر بنے رہے سبر کا مجسم بنے رہے زبان پر کنٹرول کرتے تھے پورا دکھ در دکھ اتنا تھا کہ کسی کو پانی پیتا دیکھتے تو رو پڑتے تھے دکھ اتنا تھا کہ سخت دھوپ میں اگر چھاؤں دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے ساری عمر کی گریہ و زالی میں گزری یہ گستلی نہ تھی یہ سبر تھا جو نبی نے اپنی زیرت کے ذریعے اپنے اشحاب اور اپنی آل کو سبدایا سیدنا امام سین اللہ تعالی نے مسجد نبی میں نماز پڑھنے آئے جو ہی مسجد نبی سے نکلتے ہیں ایک شخص آکھ آپ کو برا برا کہنا شروع کر دیتا ہے گالیاں تک آجاتا ہے نماز کیا آپ کے ساتھ نکلے آپ سید آئے تھے علی کے بیٹے تھے وقت کے امام تھے کوئی آگ بندے نہیں تھے آپ کے پیچھے آپ کے ساتھی گھرے تھے مگر امام زین اللہ نے اس کو ایک بھی جواب نہ دیا وہ اپنے دل کی پڑھاس نکال کے چلا گیا امام زین اللہ دی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ سارے پریشان ہیں وہ شخص میں گھر چلا گیا امام زین اللہ دی نے فرما میں نے اس بندے کے گھر جواب دینے جانا ہے کوئی ہے جو ہونا میرے ساتھ جائے ساروں نے رب بیک کہا کہ شاید امام زین اللہ بدل لینے نیزد دروار اس نے تیار کر لیا امام زین اللہ دی دروازے پہ کھڑے ہو کے روب دار اللہ سے کہتے ہیں اے وہ شخص جس میں ابھی مسجد نبی کے سامنے مجھے باتیں سنئیے باہر میں کر علی حسین کا بیتا علی تجھے جواب دینے آیا ہے وہ نیزد دروار کے سمایت باہر آیا کہ سائد امام زین اللہ دین آج مجھ سے لڑنے آئے ہیں جب امام زین اللہ دین کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کسیر تعداد میں جماعت ہے کہ آج تو یہ گھر چلا دیں گے آج تو یہ مجھے ختم کر دیں گے جنی بیعتبی گستاخی کر کے آیا ہوں یہ پبلک کی فورس پاور اس کے ساتھ ہے امام زین اللہ دین اشارہ کرے گے لوگ مجھے گھرے گے گے میرا گھر چلا دیں گے وہ ڈیز اتنوان سے باہر نکلا امام زین اللہ دین نے فرمایا اے نجوان تو نے ابھی جو مجھ میں اعجاب رگائے ہیں میں ریب پیام کیے ہیں مجھے برا بلا کہا ہے سن اگر یہ مجھ میں عیب پائے جاتے ہیں تو میں سب کے سامنے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف بھی فرمائے اور مجھے اپنی اسراء کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر مجھ میں نہیں پائے جاتے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے اور عدل کی توفیق عطا فرمائے اتنا کہنا تھا مجھ بھی رو پڑا نیز ترو تھے کہ وہ امام سین الابدین کے قدموں میں آیا مات ہا چھون نہیں لگا میں سمجھ نہیں لگا کہ آپ مجھے بار میں آئے ہیں آپ نے فرما اس سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہے کہ دسمن کو بھی دعا دی جائے آج معاشرے میں ایسی تصویر نظر کیوں نہیں آتی ہم آخر سے احبا کو ماننے والے ہیں ہم اہل بیعت کے ماننے والے ہیں ہم گھروں پر جنگے تو اہل بیعت کے لگا لیتے ہیں مگر ہماری سیر اپنے اہل بیعت کیوں نظر نہیں آتی آج اہل بیعت کے اقوال ہم کیوں بھول گئے ہیں معروف جیسے میرے استاذ مکرم حضور شیخ اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فلسفہ شہادت امام حسین میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام مسجد نبی نماز پڑھ کے مدینہ سے باہر خیمے میں وقت گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ اٹریکشن نہ اندھیری بات ہے امام زین و دابدین اپنے خیمے میں بیٹھے کہ کوئی شخص توڑتا ہوایا اور خیمے کی چاتر اٹھا کے کہتا ہے مسئیبت کمارا ہو بنا ملے امام زین و دابدین نے جب اسی کہا آجاؤ کہ کیا ہے باہر بندے مجھے مارنے آرہے ہیں پکڑنے آرہے ہیں پناہ چاہئے ہیں امام زین و دابدین نے کچھ کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ سیدنا امام زین و دوب کا بند بس کیا اپنا بستر پیش کیا اسے اتمنان ہوا رات ختم ہونے ہوگی اس نے امام زین و دابدین کو پہچان دیا یہ تو حسین کا لٹھا اس نے اجازت چاہی امام زین و دابدین نے جاتے ہوئے پھر دودھ پیش کیا وہ چلا گیا کچھ آگے گیا ضمیر نے اس کے پاؤ پکر لیے ضمیر نے اسے جانے نہ دیا تو ضمیر اس کا پیدار ہو گیا وہ واپس پلتا اور واپس پلت کے کہتا ہے آپ وہ علی بن حسین ہیں امام زین و دابدین نے فرمایا ہا میں علی بن حسین ہوں آپ نے مجھے نہیں پہچانا امام زین و دابدین نے فرمایا کیوں کہ اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا تو بستر نہ دیتے مجھے مجھے دودھ نہ پھیلاتے مجھے دشمن سے نہ پچھاتے اتنا کہنا تھا امام زین و دیم کے آنکھوں میں آنسو آئے اور رخ پھیر کے دوسری طرف کا ظالے کوئی باپ اور بھائیوں کے قاتلوں کو بھی بھلا سکتا ہے میں نے تو تیرا سارا پہچان لیا تھا کہ کربلا کے قاتلوں میں قاتل آگیا اس نے کا پہچان کے باوجود مجھے دشمن سے بچایا مجھے دودھ پھلایا میں تو اس کابر تھا کہ مجھے دکڑے کرتے مجھے دشمن کے حالے کرتے پھر مجھے کیوں پناہ دی امام زین نابدی نے فرمایا میری آنکھوں سے ہٹ چلا جا میں نے پہچان لیا تھا لیکن تو میں دودھ کیوں پھلا تھا تو میں دشمن سے کیوں بچھا رہا یہ ہمارے پڑھوں کی سکھائی باتیں تھی تمہیں جو کربلا میں کیا وہ تمہارا کردار تھا میرے خیمے میں جو میں نہیں کیا یہ ہمارا کردار ہے یہ اہل بیت کا کردار ہے میرے دوستو کربلا پکار پکار کر کہہ رہا ہے وطباس اور بالحق وطباس اور میں سب حق کے لیے کھڑے ہونا بھی کمال ہے مگر سبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو گھروں میں سبر کا مظاہرہ کرو محلے میں پروڈوسیوں کے ساتھ سبر کا مظاہرہ کرو آج تو ہمارے مدرسے مسجد اور ممبر اور محراب اور ہماری تقریمیں سبر سے خالی ہو گئی ہیں ہماری تو تقریمیں بینہ کفر کے اور نفرت کے فتحوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہماری تو مسئلہ کی چھگڑوں کے بغیر ہمارا عبدیم کی صیرت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا موجودہ صورتحال میں پنجاب کا ایک تازہ تریم اکسوس ناک واقعہ پہ سنے اور دوسرے وقت پیغان پہنچائیں اسلام جلاؤ گیراؤ کا قائل نہیں ہے اسلام انسان کا گھر چلانا تو دور قرآن یہ کہتا ہے جیوٹل کو بھی چلانے کی اجازت اللہ نبی کو بھی نہیں دیتا اسلام جلاؤ گیراؤ کا درش نہیں دیتا اسلام جھوٹے عبادت خانے گیرانے کی بھی اجازت نہیں دیتا یہ جب پنجاب میں واقعہ ہوا ہے کسوروار کون ہے اس کے لئے حاکم وقت کو تہدیم کرانی چاہیے کمان عدل کا بشارہ کرنا چاہیے جس نے بھی قرآن کی بہرمتی کی ہے اسے قرار باقی سزا ملنی چاہیے جس نے بھی قرآن کی بہرمتی کی ہے مگر یہ اسلام اور عیسیت کے درمیان پوری دنیا میں پھر سے ایک کلیس پردر کرنے اور پاکستان کو پاکستان کے استقام کو بگاڑنے کی سازش کی ہے اسلام کسی صورت میں بھی کسی بھی مذہب کے بابت خانے جلانے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کافروں کے گھروں کو بھی جلانے کی اجازت نہیں دیتا اسلام جنگ میں تلار اٹھانے کی تو اجازت دیتا ہے اسلام اپنے اس نے محمد مصطفی کے پرگام کو داد داد کیا ہے اس نے اسلام کے پرگام امن کو بدنام کیا ہے ہم اس کی مضبط کرتے ہیں روانیہ مسجد کے ممبر اور منحج قرآن کے تیلویرم کی حیثیت سے میں سارے عمل کی مضبط کرتا ہوں اس کو غلط کران دیتا ہوں کہ یوں کھل چلا نا قصور کسی ایک تخ اس ہی گریبان پکڑا جائے اس ہی کو سزا دی جائے تحقیقات کی جائے یوں جائلوں کی طرح جلوس نکال کے اللہ نبی کے نعرے نکال کے طائر چھنا لینا آتن شیبات کو آگ لگا لینا یہ نہ صرف انسانی حقوق کے خلاف ہے بلکہ اسلام کے خلاف ہے عیسائی یہاں عقلیت ہے اور اسلام تمام عقلیتوں کا محافظ ہے اگر آپ کے پڑوس میں بھی کوئی عقلیت رہتا ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ یہودی ہے وہ کافر ہے تقوار سے قدمے تو کھاتی جا سکتی ہے مگر تقدیر نہیں بدل سکتی نیتھی زبان سے تقدیر بدل جاتی ہے تنواز سے